کمانڈو فور بائی منیر احمد راشد پیش لفظ دیوان آمدند دیوان آمدند یہ وہ نارے تھے جو کسرہ کے سپاہی اور مدائن کے رہائشی لوگ انتہائی خوف اور سراسیمگی کے حالت میں لگا رہے تھے انہوں نے ایسا نظارہ نہ کبھی اپنی زندگی میں دیکھا نہ کبھی اپنے بزرگوں کے واقعات اور لوگ داستانوں میں سنا تھا وہ سکتے کا شکار ہو کر اپنے مدے مقابل دشمن کو دیکھ رہے تھے ان کے جسموں پر لرزہ تاری تھا اور ذہن مفلوج ہو چکے تھے ہر شخص دوسرے کی طرف سوال یا نظروں سے دیکھ رہا تھا ایک ایسا سوال جس کا جواب شاید ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھا کیا ہمارا مقابلہ انسانوں سے ہے؟ یہ تو جن معلوم ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں یہ تو دیوتا ہیں اگر دیوتا نہیں تو ان سے کم بھی نہیں یہ سوالات اور خیالات ہر ذہن میں موجود تھے سامنے ایک عظیم و شان دریہ تھا ایک ایسا دریہ جس کی سیلابی موجیں اتنی مستی میں تھی کہ چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیں اور اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو اپنے ساتھ بہا لے جائیں دریہ کے دوسرے کنارے جمکتی پیشانیوں دمکتے رخصاروں اکابی نگاہوں اور فولادی عظم رکھنے والا کہکشاں کی طرح منظم سمندری طوفان کی طرح پرجوش نگاہوں کو غیرہ کر دینے والی تلواروں اور تندرست گھوڑوں سمیت ایک لشکر موجود تھا جس کی تعداد کا موازنہ اگر کسرہ کے لشکر سے کیا جائے تو آنٹے میں نمک کے برابر ان کے ہتیاروں اور مال کا موازنہ اگر کسرہ کے خزانوں سے ہو تو پہاڑ کے سامنے رائے برابر لیکن اللہ پر ایمان اس قدر کے سالار لشکر مسنا بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں اور مست دریا کی شوریدہ سر لہروں میں اپنا گھوڑا ڈال دیتے ہیں سالار کی پیروی کرتے ہوئے قطار اندر قطار مجاہدین دریا میں اترنا شروع کرتے ہیں دوسرے کنارے پر موجود وقت کی سپر پاور ایران کے شہنشاہ کسرہ کے سپاہی اور ایرانی سلطنت کے دارالخلافہ مدائن کی رہائشی لوگ نعرے لگاتے ہوئے بھاگ رہے تھے دیوان آمدند دیوان آمدند جینہ آگئے جینہ آگئے امت مسلمہ کے ایمان سے پور مجاہدین کے کائنا میں سنیں یا پڑھیں تو انگلیاں خود بخود داتوں تلے چلی جاتی ہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العاس سعد بن ابی وقاس محمد بن قاسم قطبہ بن مسلم موسیٰ بن نصیر تاریخ بن زیاد اور ہزاروں نامبر اور گمنام مجاہد امت مسلمہ کے اروج کے راستے کا سنگے میل ہیں کہ جنہوں نے راستے کی ہر کھائی اور گڑے کو اپنے ارادے اور شدید محنت سے پارٹ کر امت کو بام اروج تک پہنچایا حجاز سے مالدیب اور مکران سے سپین تک اللہ کے دین کو سر بلند کیا اور انسان کو انسان کے غلامی سے نجات دلائی ایک اور منزد سپین کا ساحل ہے غرناطا قرطبہ لشبیلہ تلیطلہ اور دیگر شہروں اور قصبوں کے مسلمانوں کا جمع غفیر جمعہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں کو یا تو جلا دیا گیا ہے یا زبردستی قبضہ کر لیا گیا ہے ان کے معصوم بچوں کو گلیوں اور بازاروں میں زباہ کیا گیا ان کے نوجوانوں کے سینے چھلنی کر دیئے گئے ہیں ان کی ماں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا ان کی مقدس کتاب یعنی قرآن عظیم کو چونکوں اور چوراہوں میں نظر آتش کیا گیا ان کی لائبریریاں اور یونیورسٹیاں راک کر دی گئیں ان کی پیشانیوں پر غلامی کی مہر لگا کر آج انہیں اس ساحل پر جمع کیا گیا ہے عیسائیوں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے بحری جہاز تمہیں قریب ترین مسلمان ملک میں پہنچا دیں گے اور پھر ان سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح بحری جہازوں میں ٹھونسنے کے بعد جہاز روانہ ہو جاتے ہیں مگر یہ کیا جیسے ہی جہاز گہرے پانی میں پہنچے کنارے پر موجود منجیکوں کے ذریعے جہازوں پر بڑے بڑے پتھر برسانا شروع ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں مسلمان سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں دنیا پر حکومت کرنے والے غلام بن گئے دنیا کے تاجدار زلیل ہو گئے فاتح مفتوح بن گئے ہاں جب شمشیر کی جگہ رباب اتحاد کی جگہ انتشار ایمان کی جگہ نفاق آ جائے تو یہی انجام ہوا کرتا ہے عیسائیوں کی سادشوں اور اپنوں کی منافقت سے مسلم اسپین میں لسانی بنیاد پر تفریق شروع ہوئی اس نے عرب بربر اور مقام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی جان کا دشمن بنا دیا مسلمان نے مسلمان کو قتل کیا لوٹ مار کی اور ظلم کی انتہا کر دی نتیجہ تن آج کے اسپین میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی مسلمان نہیں ملتا اسلام کے دشمن ابلیس کے ایجنٹ یہودیوں نصرانیوں اور مشکوں نے ہر دور میں عالم اسلام کو تباہ کرنے کیلئے سادشوں اور کوششیں کی ہیں مگر ان سے کیا گلہ کیا جائے کیونکہ دشمن کا تو کامی یہ ہے کہ وہ ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کرے دراصل آج تک ہمارے دشمنوں نے کبھی ہمیں کھلے میدان میں شکست نہیں دی ہمیشہ ہمارے اندر کے غداروں منافقوں ہمارے اندرونی جھگڑوں اور لڑائیوں نے ہمیں شکستیں ہم کنار کیا ہے آپس کی انتشار کی بدولت آہستہ آہستہ اسلامی دنیا پر غیروں کا قبضہ ہوتا چلا گیا اور عالم اسلام ایک طویل غلامی کی قید میں جھکڑا گیا مسلمانوں کو جیسے جیسے ہوش آتا گیا وہ منظم ہوتے رہے ایک طویل سبر آسمہ جدوجہد کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں نے آزادی کی تحریکیں برپا کر دی برے سغیر میں اس کا رتیجہ پاکستان کی صورت میں حاصل ہوا ایک ایسا نظریاتی ملک جو کہ عالم اسلام کے لئے قلعہ قرار پایا اس قلعے کی بنیادوں میں لاکھوں جوانوں بڑوں بچوں اور عورتوں کا خون شامل ہوا جوانوں نے دن راجدوجہد کے اور اپنی جانے قربان کی بچوں کو ہوا میں اچھال کر نیزوں پر دیا گیا بڑوں کو زبا اور قواتین کی عزتوں کو پامال کیا گیا مگر لے کے رہیں گے پاکستان بٹھ کے رہے گا ہندوستان اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ رنگ لایا اور مسلمانوں نے مسجد کی طرح مقدس ایک خطہ زمین حاصل کر لیا اس امید کے ساتھ کہ یہاں اسلام کا نظام نافذ ہوگا اور یہ خطہ محمد بن قاسم اور تاریخ بن زیاد کے وارث پیدا کرے گا جو کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ظلم سے آزاد ہی دلوائیں گے مگر ایک مرتبہ پھر وہی پرانی سازشیں انہی پرانے سازشوں نے شروع کر دی یہودی نصرانی اور ہندو متحد ہو گئے اور اسلام کے قلعے کو توڑنے کی سازشیں زبردست انداز میں ہونے لگیں دشمن تو دشمن ہوا کرتا ہے صد افسوس ان مسلمانوں پر جو کٹ پتلی بن کر دشمن کے ہاتھ میں کھیڑنے لگے نا اہل حکمرانوں میر جعفروں اور میر صادقوں نے مسلمان کو مسلمان سے لڑا دیا زبان اور رنگ کی بنیاد پر اسپین کی طرح مشرقی پاکستان میں زبردست خانہ جنگی پیدا کر دی اور پھر وہ دن بھی آ گیا جسے ہم اسلامی تاریخ کے سیاہ ترین دن کے نام سے جانتے ہیں سولہ دسمبر انیس سو اکھتر جب تاریخ میں پہلی مرتبہ نوے ہزار مسلم سپاہیوں نے ہندووں کے سامنے ہتھیار ڈال دیا اور پاکستان ٹوٹ گیا اسمایوس کن صورتحال میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بیٹھ کر آنسو بہائے جائیں اور اپنی بیبسی کا ماتم کیا جائے لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نئے سرے سے عظم اور ارادے باندے جائیں ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا جائے اور دشمن کو موت توڑ جواب دینے کے لئے بھرپور منصوبہ بندی کی جائے ہمارے نوجوانوں میں عظم و ہمت کی کمی ہرگز نہیں ہے ضرورت صرف اس بات کیے کہ انہیں اپنے تابناک ماضی سے آشنا کیا جائے دشمن کے حربوں سے آگاہ کیا جائے اور ماضی کی غلطیوں کی نشاندہی کی جائے وطن عزیز کے بچوں اور نوجوانوں کو 1971 میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہونے کی وجوہات اپنی غلطیوں اور دشمن کی سادشوں سے باقبر کرنے کی شدید ضرورت محسوس ہوتی تھی لیکن یہ مشکل کام سر انجام دینا ہر کسی کے بس کی بات نہ تھی پاکستان بھر میں معروف بچوں اور نوجوانوں کے عدب کی مایہ ناشخصیت جناب مدیر احمد راشد نے یہ مشکل کام اپنے سر لیا اور بڑی جان فشانی سے اس چوٹی کو سر کیا انہوں نے انتہائی مہارت اور چاوٹ دستی سے ایک تحیر خیز نوول کی صورت میں ان تمام حالات و واقعات کو پیش کیا ہے نوول پڑھنے کے بعد بے اختیار صاحب کلم کے لیے دل سے یہ دعا نکلتی ہے اللہ کرے عطا زور کلم اور بھی زیادہ آمین بھائی عبد الحامد پارٹ ون کبر مامو جب بھی ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں تو گھر کی فضا پر رونک ہو جاتی ہے وہ پیشے کے لحاظ سے سابق فوجی ہیں اور رشتے کے تبار سے خالص مامو اور وہ بھی صرف میرے وہ اس لیے کہ میں اپنے والدین کا ایک لوتا چشم چرا ہوں اور مامو جان میری امی کے واحد بھائی فیر بات ہو رہی تھی مامو اور رونک کی اس مرتبہ جب وہ ہمارے گھر آئے تو میں بہت خوش تھا اور میں نے منصوبہ بنایا تھا کہ اس بار ان سے ان کے پیشے کے حوالے سے کہانیاں سنوں گا ایک رات جب وہ کھانا کھا کر فارے ہوئے اور اپنے کمرے میں آرام کرنے کی نیت سے جانے لگے تو میں بھی چھپکے سے ان کے ساتھ ہو لیا اور کمرے میں پہنچتے ہی بلا تمہید اپنا مدعہ بیان کر دیا مامو جان کا موڈ کافی ہوشگوار تھا بولے اچھا تم بیٹھو میں ذرا کپڑے تبدیل کر لوں مامو جان تو کپڑے تبدیل کرنے کمرے سے منحق بات روم میں چلے گئے اور میں اپنے دل کے ارمانوں کو کابو میں کر کے ان کے بستر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا کپڑے تبدیل کرنے کے بعد مامو جان بھی بستر پر میرے قریب آ کر بیٹھ گئے مامو جان اپنی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ سنائیے میں نے بڑے اشتیاغ سے کہا مامو جان نے ہور اس ازواق میں گردن ہلاتے ہوئے کچھ دیر سوچا پھر کہا واقعہ یوں ہیں کہ وہ پانچ ستمبر انیس سو پیسٹھ کا دن تھا جب ہماری بیبی کی پانچویں سالگیرہ تھی بیبی کو تو تم جانتے ہو نا انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے نفی میں گردن ہلا کر اپنی لائلمی کا اظہار کر دیا بیبی دراصل تمہاری چھوٹی خالہ کا نام تھا نجمہ خالہ کا اسے ہم پیار سے بیبی کہتے تھے مامو جان نے دوبارہ بات شروع کرتے ہوئے کہا بہت پیاری بچی تھی بہت ذہین مو سے بات پکڑتی تھی اس کی شرارتوں کی وجہ سے گھر میں ہر طرف کہہ کہہ بکھرے رہتے تھے ہمارے امی ابو اور بہن بھائی سب اس سے بہت پیار کرتے تھے مجھ سے بھی وہ خوب گھل مل جاتی تھی حالانکہ میں گھر پہ کمی رہتا تھا کیونکہ فوج میں چلا گیا تھا فوج کے ذکر پہ مامو جان نے ایک بڑا جاندار کہہ کہہ لگایا بات بات پر کہہ کہہ لگانا شاید ان کی عادت تھی فوج میں جانا بھی ایک یادگار واقعہ ہے ہوا یوں کہ جب آوارہ دوستوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے میں میٹرک کے امتحان میں فیل ہو گیا تو ابو جان نے خوب پٹائیں کی اور سزا کے طور پر میں فوج میں بھرتی کروا دیا اس وقت بھی عمر سترہ برز تھی اور یہ واقعہ ہے سن باسٹ کا فوج کی انتہائی سخت تربیت کی وجہ سے میری حالت کافی صدر میں یوں ابو جان کی ناراضگی بھی ختم ہوئی اور میں ایک بار پھر ان کا نور نظر ہو گیا تو میں تمہیں بات بتا رہا تھا ستمبر انیس سو پیسٹھ کی وہ میری چھٹی کا آخری دن تھا اور بیبی کی سالگرہ بھی اسی دن تھی میں نے سالگرہ کے تحفے میں اسے ایک بڑی خوبصورت سی گڑیا اور ایک چھوٹی سی سونے کے انگوٹھی دی انگوٹھی تو میں نے خود اس کی انگڑی میں پہنائی تھی مامو جان قطع قلامی ماغ میں نے بات کرتے ہوئے کہا امی جان تو کہتی ہے کہ سالگرہ یہودیوں کی رسم ہے اور ہمیں ایسی فضول رسموں سے پرحیز کرنا چاہیے مامو جان نے میری بات غور سے سنی پھر ذرا مسکرائے اور کہنے لگے تمہارے امی ٹھیک کہتی ہیں بیٹے مگر جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت ہم اسے برا نہیں سمجھتے تھے وجہ یہ تھی کہ دین کا علم ہم لوگوں کو بہت کم تھا اب اللہ کا شکر ہے کہ ایسی فضول روایات کم از کم ہمارے گھر میں نہیں ہوتی ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ اس دن بیبی کی سالگرہ تھی وہ بہت بنی سبری بلکل ننی پری معلوم ہو رہی تھی تمام لوگ بھی خوش تھے رشتداروں اور محلے والوں کے چھوٹے بچے بھی اس تقریب میں شامل تھے اور گھر میں خوب رونک لگی ہوئی تھی مجھے چونکہ اس دن جوٹی پر حاضر ہونا تھا لہٰذا شام کو میں نے بیبی کو خوب پیار کیا گھر والوں سے اجازت لی اور ایک تانگے میں سوائے ہو کر چھاؤنی کی طرف چل دیا ہمارا گھر سیالکوٹ کے ایک سرحدی گاؤں میں تھا جہاں سے چھاؤنی کچھ زیادہ دور نہیں تھی ان دنوں سرحدوں کے حالات بہت کشیدہ تھے دشمن کے طرف سے مسلسل چھیڑ چھار جاری تھی اور ایسی اطلاعات بھی مل رہی تھی کہ ہندوستان کسی وقت بھی پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے ہمیں ہر دم تیار ہوشیہ رہنے کی ہدایت تھی ہمارے فوجی جو امن کے دنوں میں بڑی رنگین باتیں کیا کرتے تھے اب ہر وقت جنگ کے بارے میں یہ گفتگو کرتے رہتے تھے اپنی معلومات اور اپنی جذبات و احساسات کا ذکر کرتے میں جب چھاؤنی میں اپنی بیرک میں پہنچا تو میرے روم میڈ بھی اسی طرح کی گفتگو میں مصروف تھے موضوع جہاد اور شہادت تھی میری آمد پر ان کی گفتگو کا سلسلہ ذرا سی دیر کے لیے ٹوٹا میرے استقبار اور پھر ایک دو رسمی جملوں کے بعد وہ لوگ دوبارہ اصل موضوع پر آ گئے اپنا مختصر سامان کمرے میں سیٹ کرنے کے بعد میں بھی ان کے قریب آن بیٹھا اور ان کی باتوں میں شامل ہو گیا فضہ کافی حد تک سنجیدہ تھی ہمارے ایک سینئر ساتھی بڑے جوشیل انداز میں کہہ رہے تھے یہ دنیا حکیر دنیا ہے مچھر کے پر کے برابر یہ زندگی ناپائے دار زندگی ہے اصل زندگی تو شہیدوں کی زندگی ہوتی ہے اپنے وطن کی عزت پر مر مٹنا ہی شہادت ہے اور شہادت کا عجر سب سے زیادہ ہے جنت میں شہیدوں کا جو مقام ہوگا وہ سب لوگوں سے بلند ہوگا اور پھر جو انہوں نے جنت کا نقشہ کھینچا اور شہادت کے فوائد بتائے تو بے اختیار میرے موہ سے نکلا یار جی تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں جی تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں سنا ہے جان سے مار دیتے ہیں میرے جذبہ شہادت کی حقیقت پا کر وہ سب لوگ بے ساختہ کھل کھلا کر ہنس پڑے اور یوں فضا پر تاری سنجیدگی ختم ہو گئی کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ہم لوگ سونے کے لئے لیٹ گئے اسی رات کا ذکر ہے کہ میں بے خبر سویا بڑے مزے مزے کے خواب دیکھ رہا تھا کہ کسی نہ مجھے جھن جوڑا جلدی اٹھو کمر حملہ ہو گیا ہے اور ساتھ ہی کان پھار دینے والے دھماکوں کی آواز سنائی بھی میں ہڑ بڑا کر اٹھا پہلے پہل تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا پھر دھماکوں کی آواز اور اپنے ساتھیوں کا شور سن کر اندازہ ہوا کہ حملہ ہو گیا ہے اس اچانک آفت پر میرے نیم بیدار حواس پریشان ہو گئے بدحواسی میں اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا جلدی سے الٹی سیدھی وردی پہن کر موڑچے میں جا بیٹھا جہاں پہلے ہی میرے چار ساتھی موجود تھے اور اندھے نشانے پر فائرنگ کر رہے تھے یہ میری زندگی کا پہلا مور کا تھا یوں تو چاند ماری میں میں بہت اچھا نشانہ لگاتا تھا فوجی ریئرسل میں بھی میری کارکردگی بہت آلہ تھی اور یہی وجہ تھی کہ مجھے سپائشل سرویس گروپ کے لئے منتخب کر دیا گیا تھا مگر اس وقت شاید میں اپنے ہوش میں نہیں تھا اور بے انتہا خوف مجھ پر سوار تھا پورا جسم کھاپ رہا تھا اور بلدوک میرے ہاتھوں سے گرا ہی چاہتی تھی میں بہت کوشش کر کے جنگ میں حصہ لینا چاہ رہا تھا مگر برابر دشمن پر فائر کر رہے تھے مگر بے سود نتیجہ تن میں گھٹنوں میں سر دبا کر اور امی جان کو یاد کرنے اور رونے لگا میرے ساتھی برابر دشمن پر فائر کر رہے تھے کچھ ہی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ ہمارے مورچے میں ایک شخص کا اضافہ ہو گیا ہے یہ ہمارے میجر صاحب تھے انہوں نے میری پیٹ تھپکتے میں میرا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی شاباز جوان پائر کرو ڈرنا جوان مردوں کا شیوہ نہیں بگر اس وقت میرے حوصلے نے بڑھنے سے انکار کر دیا البتہ میجر صاحب کا پارہ ضرور چڑھ گیا انہوں نے پہلے تو دو چار فوجی گالیاں دیں پھر پانچ ساتھ گھوسیں اور لانتیں رسید کی اور جب کسی طرح بھی میری حالت میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو انہوں نے کبر سے پکڑ کر سر سے ہنچا کیا اور مورچے سے باہر اس طرح اچھال دیا اس طرح اچھال دیا جدھر سے گوریا آ رہی تھی میں بہت چلایا میجر صاحب کو اللہ رسول کے واسطے دیئے مگر ان پر کچھ اثر نہ ہوا میں میدان میں دوروں جانب سے برسائی جانے واری گولیوں کی زلد میں اوندھا لیٹا موت کا انتظار کر رہا تھا خوف کی ناقابلے بیان حالت مجھ پہ تاری تھی ہر لمحہ کسی گولی کے جسم سے آر پار ہونے کا خدشہ تھا مگر جب کچھ دیر تک کسی گولی نے بھی میری جسم کو چھونے کی کوشش نہ کی تو میں نے خود ہمت کی گولی کو چھونے کی نہیں بلکہ مورچے تک پہنچنے کی میں کوہنیوں کے بل رینگتا ہوا مورچے کی جانی پھرسکنے لگا اور قریب پہنچتے ہی مورچے میں چھلانگ لگا دی میں سیدھا میجر صاحب کے سر پر اترا تھا لیکن وہ کسی کو بھی سر چڑھانا پسند نہیں کرتے لہٰذا زوردار کوہنی میرے پیٹ میں مارتے وہ انہوں نے مجھے سر سے اتارا اور بندوق کے بٹ کی زرب سے مجھے خوف اور ہوش دونوں چیزوں سے نجات دلا دی انہوں نے مجھے سر سے اتارا اور بندوق کے بٹ کی زرب سے مجھے خوف اور ہوش دونوں چیزوں سے نجات دلا دی جب ہوش میں آیا تو میں اپنے کمرے میں تھا سر پر پٹی بندی تھی چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی پھر بھی شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھی میں بستر پر لیٹا گدشتہ شب کے واقعات یاد کر رہا تھا اور کافی شرمندہ تھا تھوڑے دیر بعد میجر صاحب دو اور جونئر افسروں کے ساتھ میرے کمرے میں آئے میں نے انہیں سلیوٹ کرنے کی روٹنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے لیٹے لینے کے لیے کہا میری طبیعت کے بارے میں پوچھا ایک دو ادھر ادھر کی باتوں کے بعد موجودہ صورتحال کا تذکرہ ہوا تو مجھے پتہ چرا کہ بھارتی فوج نے رات میں چوروں کی طرح چھپ کر نیم فوجی دستوں اور عوام پر حملہ کیا تھا ان کے جنرل کا خیال تھا کہ اس صبح کا ناشتہ پاکستان کی سرزمین پر کرے گا مگر ہماری بہادر فوج اور جیارے عوام نے لاکھ کے فضل سے نہ صرف اس کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا تھا بلکہ جوابا دشمن کا چند میل تک کا علاقہ بھی قبضے میں کر دیا تھا اسی دن ہم ایک جارہانہ حملے کے لیے اگلے موڑچوں کی طرف روانہ ہوئے راستے بھر لوگ ہمیں دیکھ کر پاک فوج زندہ آباد پاکستان زندہ آباد کے نارے لگاتے رہے سرک کے دونوں طرف دور دور تک رات کے حملے کی تباہ کاریاں نظر آ رہی تھیں اسے دیکھ کر میرا دل انجانے خوف سے کافنے لگا تھا کیونکہ ہمارا گھر بھی اسی بستی میں تھا جس کا ملبہ اس وقت میری نظروں کے سامنے موجود تھا اور جب میں اس جگہ پہنچا جہاں کبھی ہمارا گھر ہوتا تھا تو ایک بے ساختہ چیخ میرے حلق سے نکل گئی سب کچھ تباہ چکا تھا مکان کا کہیں ناموں نشان نہ تھا ملبے سے ابھی تک دھوا اٹھ رہا تھا میں کوت کا ٹرک سے نیچے اترا اور ملبے کے ڈھیر پر کی طرف دور پڑا میں بے اختیار روتے ہوئے جنونیوں کی طرف اپنے ہاتھوں سے ملبے کو ہٹا رہا تھا جیسے فوراں مہا سے میرا ہستا بستا گھرانا نکل آئے گا مگر مہا سے صرف ایک ننہ منہ سا بازو برامت ہوا جس کے ہاتھ کی ایک اونگلی میں سونے کی انگوٹھی چمک رہی کیا اسے دیکھ کر میرا کلیجہ غم سے پھٹنے لگا یہ میری بیوی کا ہاتھ تھا پورے وجود کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں چلتا تھا ظالم دشمن کے بموں نے نننے منہ جسموں کے بھی پرچکے اڑا دیئے تھے میں بے تہاشا رو رہا تھا اور میجر صاحب مجھے سینے سے لگائے تسلیہ دے رہے تھے ایک پڑوسی نے بتایا کہ ہمارے کوبیو سے صرف صفیہ یعنی تمہاری امی بچی ہیں وہ بھی کافی زخمی تھی انہیں اسپطال پہنچا دیا گیا ہے میجر صاحب نے مجھے اجازت دی کہ اگر میں چاہوں تو یہاں رک جاؤں یا ہسپٹل چلا جاؤں مگر اپنے عزیزوں کی راشوں کے متفن پر کھڑا ہو کر بھلا میں یہ کیسے بھول جاتا کہ یہ کرنامہ کس کا ہے مجھے اپنا فرض بھی یاد تھا سو میں نے دشمن سے انتقام لینے کی قسم کھائی اپنے عشقوں کو پوچھا اور صفیہ کو اللہ کے سپٹ کر کے اگرے مورچوں کی طرف قدم بڑھا دیئے آبادی کو پیچھے چھوڑتی ہوئے ہمارے ٹرک گھنے جنگل میں گھس چلے تھے ہر طرف خاردار جھاڑیاں انگی ہوئی تھے اور ہمارے ٹرک انہیں رونتے ہوئی چلے جا رہے تھے پاک فوج نے دشمن کا کئی میر کا علاقہ قبضے میں دے لیا تھا یہاں سے آگے ان کی ایک زبردست چوکی تھی ہمارا منصوبہ اس چوکی پر قبضے قبضہ کرنے کا تھا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا مگر جب مومن جہاد کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالی اس کی راہیں خود بناتا ہے اکلے مورچوں پر پہنچ کر میجر صاحب نے جنگی اور افسروں کو آئندہ کے بارے میں ہدایات دی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک زیر زمین کیمپ میں پہنچ گئے تھوڑی دیر کے بعد تین مزید فوجی وہاں آئے انہیں بھی میجر صاحب نے بولایا تھا باہر سے دیکھنے پر یہ کیمپ ایک جھونڈ ہی نظر آیا تھا مگر اندر سے بہت خوبصورت تھا جنگی سامان ہر طرف سجا ہوا تھا باہر شام ہو چکی تھی اس لئے اندر اندھیرہ زیادہ گہرا ہو گیا تھا ایک ساتھی نے پیٹرومکس جلایا میجر صاحب نے ایک طرف زمین پر بیٹھتے ہوئے ہمیں بھی بیٹھنے کا اشارہ کی اور ایک بڑا سا نقشہ زمین پر ہمارے سامنے پھیلاتے ہوئے اپنے منصوبے کی تفصیلات بتانے لگے منصوبہ یہ تھا کہ دشمن کی مضبوط چوکی جو ہم سے صرف چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر تھی ہمیں اس پر قبضہ کرنا تھا جس کے لئے ہم چار آدمیوں کا انتخاب ہوا تھا ہمیں اس چوکی پر حملے کے لئے اپنی فوج کو گائٹ کرنا تھا تاکہ وہ بروقت اور موثر حملہ کر کے اس منصوبے کو کامیابی سے ہم کنار کر سکیں منصوبے کی جزیات پر کافی دھیر بحث کرنے کے بعد آخر ہم لوگ وہاں سے روانہ ہونے کے لئے تیار ہو گئے ہمارے پاس اسٹین گنے ریوالور اور فالتو ایمنیشن ریڈیو ٹرانس میٹر دوربین شکاری چاکو رسی کے گچھے اور بہت سا دوسرا ضروری سامان تھا ہم چاروں کا کورڈ نیم کمانڈر رکھا گیا تھا ہم چاروں کا کورڈ نیم کمانڈر رکھا گیا تھا اور نمبر کے اعتبار سے میں چوتھا تھا ہم لوگ مکمل تیاری کے بعد میجر صاحب کی دعاوں کے ساہر اللہ کے فضل کے تعلیب ہو کر وہاں سے نکلے اور جنگل کے اندھیرے میں گم ہو گئے بعض جگہ تو جنگل اتنا گھنا تھا کہ ہمیں لیٹ کر اور رینگ کر یعنی کرالنگ کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑا شدید ضرورت کے وقت ہم لوگ چھوٹی ٹورچیں بھی روشن کر لیتے تھے ہماری رفتار کافی سست تھی یہی وجہ تھی کہ رات بھر میں ہم نے صرف دس کلومیٹر کا فاصلہ تائک کیا اور جب فطرت کے موزل نے آمد سہر کا اعلان کیا تو ہم لوگ ایک ندی کے کنارے پہنچ چکے تھے ہمارے لیڈر یعنی کمانڈو ون نے ندی کنارے جھاڑیوں کے جھنڈ کے طرف اشارہ کی اور ہم سب اسی طرف چل دئیے جھاڑیوں کو ہاتھوں سے ہٹا کر ہم جھنڈ کے درمیان میں پہنچ گئے اور پھر اپنی شکاری چاکوں کی مدد سے بہت سی جھاڑیاں کٹ کر جگہ کو صاف کیا اپنی کٹ بیک سے چنے نکال کر کھائے اور پانی پی کر ناشتے سے فراغت حاصل کی ہمارے لیڈر نے ہمیں سو جانے کو کہا اور خود پہرے کی ذمہ داری قبول کی ہم دو ساتھی دن کے ایک بجے تک سوتے رہے پھر کمانڈو ون اور کمانڈو ٹو کو سلا کر ہم دونوں ساتھی پہرے کی ذمہ داری ادا کرتے رہے ہم نہایت آہستہ آواز میں گفتگو کر رہے تھے کیونکہ اس وقت ہم نہ صرف دشمن کے علاقے میں تھے بلکہ ان کی ایک انتہائی مضبوط چوکی کے نزدیک بھی تھے رات آٹھ وجہ ہمارے دونوں ساتھی بھی جا گئے اور ہم سب نے کھانا کھایا کھایا ہمارا کھانا ڈبل روٹی اور بھونے ہوئی کیمہ پر مشتمل تھا خوراک ہمارے پاس وافر مقدار میں تھی مگر ہم پھر بھی احتیاطاً کفائیت شواری سے کام لے رہے تھے جب سب لوگ پیٹ بھر کر کھا چکے تو آئندہ اقدام کے لئے سرگوشیوں میں منصوبہ بندی کرنے لگے ہماری گفتگو کے دوران ہی ٹرانس میٹر پر اشارہ موصول ہوا کمانڈو ون نے ٹرانس میٹر آپریٹ کرتے ہوئے پیغام موصول کیا پیغام میجر صاحب کا تھا جنہوں نے نامعلوم وجوہ کی بنا پر ہماری پیش قدمی روک دی تھی اور ہمیں آئندہ حکم تک جہاں ہوں وہی رہو کا پابند کر دیا تھا اب اگلے حکم تک ہمارے پاس کرنے کے لئے کوئی کام نہ تھا لہٰذا ہم لمبی تان کر سو گئے صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہماری آنکھ کھل گئی اور ہم سب لوگ اٹھ کر ندی تک گئے ضروریات سے فارح ہونے کے بعد ندی کے تھنڈے پانی سے ہاتھ مودھ ہویا اور باپس اپنے ٹھکانے پر آ گئے ابھی ہمیں بیٹھے وے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک آسمان سیاہ بادلوں سے دھگ گیا پھر بودھا باندھی شروع ہوئی جو دیکھتے ہی دیکھتے موصلہ دھار بارش کی شکل اختیار کر گئی ہمارے پاس بارش سے بچنے کے لسے پر ایک طریقہ تھا کہ کسی گھنے درق کے نیچے پناہ لیں سو ہم نے یہ طریقہ اپنایا اور ایک بوڑے ورگت تلے قیام کیا بارش تقریباً دو گھنٹے تک برستی رہی ہم لاکھ احتیاط کے باوجود اچھی طرح بھیگ گئے تھے مگر ہمارا سامان جو مضبوط فوجی تھیلوں میں بن تھا مکمل طور پر محفوظ تھا دن کے بارہ وجہ ہمیں زمین کچھ ہلتی ہوئی محسوس ہوئی یوں لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو ایک عجیب سی گڑ گڑاہٹ تھی جو مسلسل سنائی لے رہی تھی اور براور قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی کمانڈو ون کچھ دیر کال لگا کر یہ آوازیں سنتا رہا ایک دو بار اس نے آسمان کی طرف مو کر کے کچھ سونگنے کی کوشش بھی کی پھر وہ اگدم زمین پر اندھے مو لیڑ گیا اور زمین سے کان لگا کر کچھ سننے لگا ہم اس کی حرکات اور اس کے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھ رہے تھے وہ کچھ پریشان سا دکھائی دینے لگا تھا پھر اس نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا دشمن نے ٹینکوں سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے شاید اور وہ اپنے ٹینکوں کے ساتھ ہماری فوج کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے پھر اس نے اپنے بیک سے پاکیٹ ٹرانس میٹر نکالتے ہوئے کہا میں میجر صاحب کو صورتحال سے مطلع کرتا ہوں آپ لوگ ذہنی طور پر ہر قسم کی صورتحال سے نبٹنے کے لئے تیار ہو جائیں کمانڈو ون کی باتیں سن کر ہم نے محسوس کیا کہ ایک عجیب جوشیلی سی کیفیت ہم پر تاری ہوئی اور ہم ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے بلکل تیار ہو گئے کمانڈو ون نے ٹرانس میٹر پر میجر صاحب کی فریکوئنسی سیٹ کرنے کے بعد اپنا پیغام نشر کرنا شروع کر دیا ہیلو چیف کمانڈو ون کالنگ یو اوور ہیلو چیف کمانڈو ون کالنگ یو اوور وہ بار بار ہی الفاظ دور آ رہا تھا چند لمحباد ہی میجر صاحب سے رابطہ قائم ہو گیا یس چیف اٹینڈنگ یو کمانڈو ون اوور میجر صاحب نے کہا سر میں نے ابھی ابھی ٹینکوں کے چلنے کی آواز سنی ہو اور میرا انتاظہ ہے کہ وہ ہماری ہی طرف بڑھ رہے ہیں اوور اس نے ٹرانس میٹر کو مو کے قریب لا کر اور بٹن دبا کر اپنا پیغام نشر کی اور بٹن کو چھوڑ دیا تاکہ میجر صاحب کا جواب سن سکے وہ کہہ رہے تھے کمانڈو ون صورتحال خطرناک ہے ایک منٹ ٹھائرو ابھی بات کرتا ہوں اوور سر ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں اوور کمانڈو ون نے کہا اور میجر صاحب کی دوسری کال کا انتظار کرنے لگا دوسری طرف میجر صاحب کسی سوچ میں گم تھے یا پھر کسی سے مشورہ کر رہے تھے چند لبوں کے بعد ان کی آواز سنائی دی ہیلو کمانڈو ون یہ ٹینک ہم تک نہیں پہنچنے چاہیے اوور سر آپریشن کے لئے گائیڈ کریں اوور کمانڈو ون نے کہا کمانڈو ون تم حالات کے مطابق اپنی مرضی سیکشن کر سکتے ہو اوور رائٹ سر اوور مزید کوئی بات اوور نو سر تھانک یو اوور اللہ تمہاری مدد کرے اوور ان اول کمانڈو ون نے آمین کہتے بھی ٹرانس میٹر بند کر دی اور ہماری طرف دیکھنے لگا جیسے ہمارے چہروں سے ہمارے ارادوں کا اندازہ کرنا چاہتا ہو اس نے ہم تینوں کو بڑی گہری نظروں سے دیکھا اور ایک لمبی سانس لینے کے بعد بولا پیارے ساتھیوں اللہ کے سپائیوں اور وطنِ عزیز کے محافظوں اس وقت ہم انتہائی خوفناک صورتحال سے دوچار ہیں ہمارے پاس اسلحہ کم ہے اور وقت نہ ہونے کے برابر ہماری فوج ہم سے نہ صرف دور ہے بلکہ شاید افرادی قوت بھی تھوڑی ہے دشمنوں نے اپنے ناپاک حضائم کو پورا کرنے کے لیے ٹینکوں کی مدد سے حملے کا منصوبہ بنایا ہے یہ خوفناک گڑگڑا ہر جو لمحہ بلمحہ ہم سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے ہماری پاک دھرتی کو نیست و نابوت کرنے اور ہمارے معصوم عوام اور بہادر جوانوں کو ختم کر دینے کے منحوس عزائم کی پہلی قسط کے طور پر ہم تک پہنچ رہی ہے ان حالات میں ہمارا فرض ہے کہ ہم اس آواز کے پیدا کرنے والے ٹینکوں کو اور ان ٹینکوں کو ڈرائف کرنے والے ہاتھوں کو یہی روگ دیں میجر صاحب نے بھی ہمیں ان کی پیش قدمی روگ دینے کا حکم دیا ہے اس مقصد کے لیے ہم لوگ خود منصوبہ بندی کر سکتے ہیں وقت بہت کم ہے بحث و مبایسے کی گنجائش نہیں ہے آپ لوگ جلدی سے اپنے ارادے اور مرضی سے مجھے آگاہ کریں ہم سب نے بیک زبان کہا کہ جیسا آپ حکم دیں ہم اس کے لئے تیار ہیں تب چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے کہنا شروع کیا میرے بھائیو جب میں بات کہنے جا رہا ہوں شاید وہ انتہائی مشکل بات ہے بہت ہی کٹھن مرالہ ہے ہاں بہت ہی کٹھن میں آپ لوگوں سے آپ کی جانے مانگنے جا رہا ہوں جو پلان میں نے بنایا ہے اس میں موت یقینی ہے اور بڑی دردناک موت لیکن سب سے پہلے میں خود اس کام کے لئے تیار ہوں اور آپ لوگوں پر کوئی زبردستی نہیں ہے میں نہ تو آپ لوگوں کو موت کا خوف دلا رہا ہوں اور نہ ہی موت کی اس عذیت سے ڈرانا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں کہ مرد مومن کبھی موت سے نہیں ڈرانا کرتا اور پھر شہادت کی موت کیا آپ نے نہیں سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کے جسم سے اس کی روح کا ناتہ ٹوٹتے وقت اسے بس اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی ایک چوٹی کے کٹنے سے چاہے دیکھنے والوں کے لیے اس کی موت کیسی ہی عذیتناک کیوں نہ ہوں ہاں میں اسی شہادت کی موت کی جانب آپ کو لے جانا چاہتا ہوں میرا منصوبہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے سینوں پر بم بان کر ٹینکوں کے سامنے لیٹ جائیں گے اور اپنی یہ جانے جانے آفریم کے حوالے کرنے کے ساتھ ہی دشمن کو بھی جہنم واصل کر دیں گے ہمارے پاس نہ تو وقت ہے نہ ہی اسلحہ ایسا اسلحہ جس سے ہم ٹینکوں کا مقابلہ کر سکیں ہمارے پاس ٹینک شکن توپے نہیں ہیں میزائل نہیں ہیں ہمیں جو کرنا ہے انہی دستی بموں سے کرنا ہے ہماری اسٹین گنے اور دیگر ہتھیار دشمن کا کوئی خاص نقصان نہیں پہنچائیں گے بلکہ اُلٹا چند نموں میں ہم ان کی گولیوں کا نشانہ بن جائیں گے اس لئے میری سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے کہ ہم کم اسلحے سے انہیں زیادہ نقصان پہنچائیں اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی اور تجویز ہو تو ضرور بیان کریں ہم لوگ دل کے کانوں سے کمانڈو ون کی باتیں سن رہے تھے اور شاید ہم میں سے کسی کو بھی اس کے منصوبے سے اختلاف نہیں تھا مگر کمانڈو ٹو جو ہم میں سینئر اور کمگو آدمی تھا جذبات سے آری لہجے میں بولا چیف میرا خیال ہے کہ اس منصوبے میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی جائے اور وہ یہ ہے کہ ہم میں سے دو آپ کے منصوبے پر ہو بہو عمل کریں اور باقی دو اس مشن کو پورا کریں جس کے لیے ہم لوگ آئے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں تفصیل سے اپنی بات بیان کروں ہاں ضرور کمانڈو ون نے اجازت دیتے ہوئے کہا چیف میرا خیال ہے کہ میں اور کمانڈو ٹری آپ کے منصوبے پر عمل کریں گے اور آپ اور کمانڈو فور اس وقت کے جب ہماری طرف سے پہلا دھما کا سنائی دے بہت تیزی اور پھرتی کے ساتھ دستی بمو اور اسٹین گنوں سے مسلسل کافی دیر تک فائرنگ کرتے رہیں فائرنگ اتنی پاسٹ اور شدید ہونی چاہیے کہ دشمن سمجھے کہ اس پر کسی بڑی فوج نے حملہ کر دیا ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ دشمن کا اگر بہت زیادہ نقصان نہ بھی ہو تو کم از کم وہ کچھ وقت کے لیے اپنی پیش قدمی ضرور روک دے گا کمانڈو ٹو نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا اور کمانڈو ون کی طرف دیکھا کمانڈو ون کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا ماحول کافی پرسرار ہو گیا تھا ٹینکوں کی گڑ گڑا ہر جانوروں اور پرندوں کے بےہنگم شور میں انسانوں کی یہ خاموشی بڑی عجیب سی لگ رہی تھی چند لمحوں کے بعد کمانڈو ون نے سر اٹھایا اور رشک بھری نظروں سے کمانڈو ٹو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا منصوبہ اچھا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے میں جاؤں کمانڈو ٹو اس کے لہجے سے اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا کہنے لگا سر جہاد ہمارا راستہ ہے اور شہادت ہماری آرزو ہم اللہ سے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت کی دعا کرتے ہیں یہ وقت جہاد ہے انشاءاللہ ہم سب کو شہادت تصیب ہوگی مگر آپ اپنے مشن کو بھی یاد رکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے اس پوری مورکے کے بعد بھی آپ کو زندگی بخشی تو وہ مشن ضرور پورا ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آپ کا زندہ رہنا ضروری ہے بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے ہم لٹیں گے آپ فائرنگ کریں اور اگر اللہ زندگی دے تو اصلی مشن کو پورا کریں سر یہ میری ذاتی خواہش ہے کمانڈو ٹو نے بڑی لجاہت سے کہا اللہ کے راستے میں پہلے جان دینے کے لیے ہمارے درمیان یہ جذباتی کشمکش بڑی متاثر کن تھی ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ پہلے اپنے وطن عزیز پر قربان ہو وہ سب سے پہلے اپنے مالک کے حقیقی سے ملے مگر وقت کم تھا اور دشمن بلکل سر پر آن پہنچا تھا اس لیے بحث و تقرار کو چھوڑتے ہوئے کمانڈو ٹو کی تجویز پر عمل درامت شروع کیا گیا ہم لوگوں نے اپنے اپنے تھیلوں سے دستی بم نکالے اور کمانڈو ٹو اور کمانڈو ٹھری کے جسموں پر مختلف جگہوں پر بہت سے بم بان دیئے دو دو بم ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں تھامے اور جانے کے لیے بلکل تیار ہو گئے وہ بڑا رکت انگیز منظر تھا سنسان جنگل میں چار جوان کھڑے تھے جو رنگ و نسل کے اعتبار سے مختلف تھے زبان اور علاقے کے لحاظ سے جدہ تھے قوم اور برادری میں الگ الگ تھے ان کے درمیان صرف اور صرف ایک ہی رشتہ تھا دین کا رشتہ دین کی خاطر حاصل کیے گئے وطن کا رشتہ وطن کی حفاظت کے لیے بنائی گئی تنظیم کا رشتہ شاید چار سگے بھائیوں میں بھی اتنی محبت اور ایک دوسرے پر جان نچاور کر دینے کا وہ لا زوال اور بے مثال جذبہ نہ پایا جاتا ہو جتنا ان چاروں میں تھا ہم لوگ محبتوں کی انتہائی شدت سے ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے اور پھر کمانڈو ٹو اور ٹری اپنے مشن پر روانہ ہو گئے میں اور کمانڈو ون جلدی جلدی اپنا سمان سمیٹ کر جھاڑیوں میں چھپتے چھپاتے ایک تیلہ نمت جگہ پر پہنچ گئے یہ جگہ بھی گھنی جھاڑیوں سے ڈھکی وی تھی بگر اوچھی ہونے کی وجہ سے ہم یہاں سے بہ آسانی دور تک دیکھ سکتے تھے ہم نے خود کو جھاڑیوں میں چھپاتے ہوئے تمام بم نکال کر اپنے قریب رکھے اسٹین گنوں کو تھاما اور فائرنگ کیلئے بلکل تیار ہو گئے ہم نے دیکھا کہ ہمارے دونوں ساتھی جھاڑیوں کے درمیان سے کرولنگ کرتے ہوئے تیزی سے دشمن کی جانب بڑھ رہے تھے اور پھر دشمن کے ٹینکوں سے کوئی تیس چالیس قدم کے فاسے پر وہ دونوں زمین پر چھت لیٹ گئے انہوں نے خود کو گھنی جھاڑیوں میں اچھی طرح چھپا لیا تھا ان کے دونوں ہاتھ اطراف میں پھیلے ہوئے تھے اور ان میں بم دبے ہوئے تھے ہم لوگ کلمہ تیبہ کا ورد کرتے ہوئے دلوں کو سنبھالے دشمن کے ٹینکوں کو ان کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے دیو پیکر ٹینک شور مچاتے اور جھاڑیوں کو رونتے ہوئے مست ہاتھی کی طرح چلے آ رہے تھے لمحہ با لمحہ ان سے قریب تر ہو رہی تھی ٹینک بلکل ان کے سر پر آن پہنچے تھے ہماری ساری قوت سمٹ کر ہماری آنکھوں میں آ گئی تھی ہمارے دل ہماری کن پٹیوں میں دھڑک رہے تھے ہم نے دستی بم کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پن کو داتوں میں دبایا ہم کسی لمحے بھی حملہ کرنے کے لئے بلکل تیار تھے سارے جسم کے پٹھے تن گئے تھے اور ایک عجیب سا ہمارے دونوں ساتھ ہی اللہ کے لئے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لئے حاصل کیے گئے وطن کی خاطر خود بڑھ کر موت کے موں میں جا بیٹھے تھے مگر کیسی سوہانی موت کہ ادھر جسم سے جا کر ناتا ٹوٹا ادھر رحمتِ خداوندی نے بڑھ کر اس سید روح کو اپنی آگوش میں لے لیا ٹینک اب ان سے چند قدم کے پاس لے پڑھتے اور مسلسل آگی کی جانب آ رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹینکوں کے ساتھ بکتربند گاڑیاں پی ہیں اور اسلحہ سے لدے ہوئے ٹرک بھی چار مجاہد اپنے سے ہزار گناہ زیادہ بڑی قوت کے سامنے ڈٹ گئے تھے پھر ہماری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا شاید تاریخ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا دو ٹینک بیک وقت دونوں مجاہدوں کے جسموں پر چڑ گئے اور پھر جسموں سے بندے ہوئے کئی بم ایک زبر دس دھماکے سے پھٹے اللہ کے سپاہی اپنے رب سے جا ملے مگر دشمن کو بھی جہنم واصل کر گئے دونوں ٹینکوں کے پرچکے اڑ گئے گرد اور دھوئے کا ایک بگولہ سا اٹھا اور آسمان کی طرف بڑھتا چلا گیا پھر اس بگولے کی جڑ میں سرخی بھی نظر آنے لگی سرخ سرخ شولے تیزی سے لپک رہے تھے حملے کے لئے بالکل تیار ہونے کے باوجود اپنے عظیم ساتھیوں کے اس عجیب اور دردناک موت پر شدت کرب سے بے اختیار ہماری آنکھیں بھیج گئیں دل درد کی حدت سے پگھلنے لگا اور دماغ انتقام کی شدت سے جلنے لگا مگر صرف ایک لمحہ اس کیفیت میں گزرا پھر اس کے بعد تو ہم نے گویا دستی بموں کی بارشی کر دی ایک جذبہ تھا فنا ہو جانے یا فنا کر دینے کا جذبہ اتنی پھرتی اور تیزی نا جانے کہاں سے ہمارے بدن میں آگئی تھی کہ ایک بم ابھی ہوا میں ہی ہوتا تھا کہ ہم اس کے پیچھے دوسرا اور تیسرا بم روانہ کر دیتے تھے دھماکے دھماکے ہو رہے تھے ہم اللہ اکبر کے نارے بلند کرتے تو یوں لگتا جیسے سارا جنگل ہمارے دھماکوں کی پہہم صدا ہم دو آدمی ہر طرح سے دشمن پر بھاری پڑ رہے تھے اللہ کی نسرتان پہنچی تھی جو واحد بھی ہے اور در حقیقت سپر پاور بھی دشمن ایک چھوٹی سپر پاور کے اسلح کے اسلح کے گھمن میں نہ جانے کیا سوچ کے چلا تھا مگر اب بکھلات اور خوف کے مارے جوابی کاروائی کرنے کا بھی ہوش نہیں تھا پھر شاید ہمارا پھیکا ہوا کوئی بم ان کے اسلح سے لوٹ ٹرک پر گرا اور دھماکوں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا جنگلی جھاڑیوں نے بھی آگ پکڑ لی تھی جو انتہائی تیزی سے پھیل رہی تھی ہم حالانکہ ندی کے دوسری طرف تھے مگر کسی لمحے بھی کوئی چنگاری اس طرف آ کر جنگل کو جہنم کا نمونہ بنا سکتی تھی اب وہاں رکنے کی نہ تو فرصت تھی نہ ضرورت کیونکہ خود دشمن کا اسلحہ اس پر عذابِ الہی بن کر برس رہا تھا اس لئے ہم دونوں نے تیزی سے جو ممکن ہو سکا سمان سمیٹا اور ندی میں کود گئے ہم پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ جنوب کی سمت تیز رفتاری سے تیر رہے تھے دھماکوں کی آوازیں اور جنگل کا شور آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوتا جا رہا تھا ہم دور تک تیرتے رہے اور کافی دور تک نکل آئے تھے جس رفتار سے ہم لوگ تیر رہے تھے وہ کسی بھی آلمپک ریکارڈ سے دگنی رفتار ہوگی بہرحال بہت آگے جا کر ہم لوگ رکھے اور ندی سے باہر نکلے یہاں جنگل زیادہ گھنہ نہیں تھا ہم نے ایک درک کے نیچے بیٹھ کر اپنا سانس درست کیا اور اس کامیابی پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے کیونکہ اتنی بڑی کامیابی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کے کرم کا نتیجہ تھی بڑا کہاں دو افراد اور کہاں لشکر جرار کمانڈو ون نے مبارک بات دیتے ہوئے کہا مبارک ہو کمانڈو فور ہم نے مزدل اور کمینے دشمن کو ناکو چنے چبوا دیئے کمزرف دشمن طاقت کے نشے میں بدمست حملہ آور ہو کر سمجھتا تھا کہ پاک دھرتی کو اپنے قدموں سے ناپاک کر دے گا مگر بھول گیا تھا کہ اللہ کے شیروں سے واسطہ پڑا ہے اللہ کا صد احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہماری مدد فرمائی میں نے اس کی تائید میں گردن ہی لائی وہ کہنے لگا مگر کمانڈو ٹو اور ٹھری کی قربانی کا ہماری کامیابی میں بہت زیادہ دخل ہے کمانڈو ٹو اور ٹھری کا ذکر آتے ہی ہمارے دل ملول ہو گئے کیسے عظیم لوگ تھے کیسے بے لوس اور بہادر بے شک جس ملک میں ایسے جانسار جوان موجود ہوں اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی ہم نے ان دونوں کے حق میں دعائے مغفرت کی اور کمانڈو ٹو نے تھیلے سے ٹرانس میٹر نکالتے ہوئے کہا میں میجر صاحب کو صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں ٹرانس میٹر پر میجر صاحب کی فریکنسس سیٹ کرنے کے بعد کمانڈو ٹو نے اپنا پیغام نشر کیا اور میجر صاحب کو اپنی تمام کارگزاری سنائی میجر صاحب بہت خوش ہوئے ہمیں خوب شابشی دی اور اللہ کا شکر ادا کیا ہمارا میشن ابھی ادورہ تھا یعنی چوکی پر کامیاب حملہ میجر صاحب نے بتایا کہ انہیں تازہ کمک پہنچ چکی ہے اور وہ خود بڑھ کر حملہ آور ہوا چاہتے ہیں اس لئے ہمیں بھی چوکی تک پہنچ کر انہیں گائیٹ کرنا چاہیے ہم سے پوچھا گیا کہ ہم کب تک چوکی پہنچ سکیں گے کمانڈو ون نے فاصلے کا انتازہ کرتے ہوئے ڈیڑھ گھنٹے کا وقت مقرر کیا اور تیہ یہ پایا کہ اب سے ٹھیک ایک گھنٹے تیس منٹ کے بعد میجر صاحب کی طرف سے حملہ ہو جائے گا اور ہمیں چوکی کے اندر رہتے ہوئے ایکشن لینا ہوگا کمانڈو ون نے ٹرانس میٹر آف کر کے دوبارہ بیک کے اندر رکھا اور مجھے اشارہ کرتے ہوئے اپنا سمیٹ کر اٹھا اور چوکی کی طرف چننے کا اشارہ کر دیا میں بھی فوراں اس کے ساتھ چل دیا ہم لوگ تیز رفتاری سے فاصلہ تیہ کر رہے تھے ہمارے پاس صرف ایک گھنٹہ اور تیس منٹ تھے جس میں ہمیں نہ صرف چوکی تک پہنچنا تھا بلکہ وہاں کے حالات سے آگاہی بھی حاصل کرنا تھے اور ضروری اقدامات کرنا تھے آگ سارے جنگل میں پھیلتی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آگئی اور ایک بردبہ پھر موصلہ دھار بارش شروع ہو گئی ہم لوگ کٹ بیک کو کمر پر ڈالے اسٹین گنے ہاتھوں میں تھامے اپنی منزل کے طرف رما دما تھے مل کر کیچڑ کی صورت اختیار کر لی تھی جو ہمارے جوتوں اور کپڑوں سے لپٹی پڑ رہی تھی مگر ہم کسی چیز کی پروہ کیے بغیر آگے اور آگے بڑھتے رہے البتہ گھنے جنگلوں کیچڑ زدہ زمین کی وجہ سے ہماری رفتار میں خاصی کمی آگئی تھی پیتالیس منٹ کی بھاگ دوڑ کے بعد ہم چوکی کے بالکل قریب پہنچ گئے اب ہمیں رینگ رینگ کر آگے بڑھنا تھا کچھ ہی دیر میں ہمیں خاردار تاروں کی بار نظر آئی جو چوکی کو محفوظ کرنے کے لیے حد بندی کے طور پر لگائی گئی تھی ہم کرالنگ کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے کمانڈو ون نے بیک سے ایک پلاسٹرومہ کٹا نکالا اور تاروں کو دو تین جگہ سے کٹ کر اندر گھسنے کی جگہ بنائی ہم لوگ رینگ کر چوکی کی حد بندی کے اندر پہنچ گئے اسی طرح کھسکتے ہوئے اندر کافی دور تک چلے گئے اب خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا ہم لوگ موت کی سرحد میں آگئے تھے کسی لمحے بھی کوئی اندھی گولی ہماری زندگی کا چراغ گل کر سکتی تھی مگر ہم موت سے نہیں ڈرتے تھے ہم نے اپنے رب کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں سیکھا تھا موت تو خود ہم سے ڈر کر بھاگتی تھی اور کیوں نہ بھاگتی آخر ہم اللہ کے مجاہد بندے تھے یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ انسان جس چیز کی شدید تمنہ کرتا ہے اس کا حصول اسے مشکل نظر آتا ہے اگر کوئی شخص دولت دنیا سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے تو دنیا اسے بھاگتی ہے کوئی زندگی کی تمنہ کرتا ہے تو موت اسے آ لیتی ہے اور جو موت کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں زندگی ان کے پیچھے پیچھے دوڑی پھٹی ہے ہم لوگ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے دشمن کی گاڑیاں اور پیدر پہردار ہم سے کافی پاسلے پر گھوم پھر رہے تھے چوکی کیا تھی پورے کا پورا قلعہ تھا فوجوں کی تعداد اور طویر اور عریض امارت دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ کسی بہت بڑی چھاؤنی میں آ گئے ہیں رنوے اور ہیلی پیڈ بھی نظر آ رہا تھا بے شمار ٹراک بکتر بند گاڑیاں اور ٹینک کھڑے تھے یہاں یقیناً اسلحے کا بھی خوب زخیرہ ہوگا کمانڈو ون نے بنظر غیر چوکی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا میرا خیال ہے یہاں ایک بڑا ایمونیشن ڈیپو ہے ہماری فوج اگر سال بھر بھی لڑتی رہے گی تو یہاں قابض نہ ہو سکے گی اس لئے ضروری ہے کہ ہم اس ایمونیشن ڈیپو کو ختم کر دیں پھر اس نے طائد طلب نگاہوں سے میری طلب دیکھا اور میں نے ازبات میں گردن ہلا دی ہم دونوں زمین پر لیٹے ہوئے تھے دشمن کے پیادہ سپاہی راؤنڈ پر تھے پھر ہم نے دیکھا کہ دو مسلح فوجی ٹہلتے ہوئے اور بڑے چکرنے انداز میں ادھر ادھر نظر دڑھاتے ہوئے اس سمت بڑے چلے آ رہے تھے جدھر ہم لوگ لیٹے ہوئے تھے کمانڈو ون نے آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کیا کہ ہمیں ان دونوں کو گھیرنا ہے میں نے ہاں کے انداز میں گردن ہلا دی گھنی جھاڑیوں اور کیچڑ ہماری مددگار ثابت ہو رہی تھی کمانڈو ون اور میں دو مختلف سمتوں میں جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے میں نے دیکھا کہ کمانڈو ون جس جھاڑی میں دبکہ ہوا تھا وہاں پانی کافی تھا اور وہ گردن تک پانی میں ڈوب کر بیٹھ گیا تھا صرف اس کی گردن اور اسٹین گن کی نال باہر جھاک رہی تھی اسی اثنہ میں میں نے دیکھا ان دونوں فوجیوں میں سے ایک نے اپنے پیٹ کو دبایا دوسرے ساتھی کو مقصود اشارہ کرتے ہوئے جھانیوں کی طرف بھاگ گیا دوسرا فوجی جو کہ سکھ تھا مسکراتا ہوا اس سمت بڑھنے لگا جدر ہم تھے وہ بے خبر سپاہی دھیرے دھیرے ٹہلتا اور کچھ گنگناتا ہوا چلا رہا تھا خود اپنی موت کی طرف اس کے بہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ موت اس سے چند قدم کی دوری پر اس کی منتظر ہے پھر وہ ہمارے بلکل درمیان پہنچ گیا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میرے اور کمانڈو ون کے بلکل درمیان میں میری نظریں اس سکھ فوجی پر مرکوز تھی کہ میں نے قریب ہی سے میڈپ کے ٹررانے کی آواز سنی یہ آواز اسی جھاڑی سے برامد ہو رہی تھی جہاں کمانڈو ون چھپا ہوا تھا کمانڈو ون شاید میری توجہ اپنی جانی مبزول کرانا چاہتا تھا اور اشارہ دے رہا تھا پھر جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا تو ایک بے ساختہ کہہ کہا میرے حلق سے نکلا یہ بڑی خطرناک بات تھی دشمن کا مسلح سپاہی میرے سر پر کھڑا تھا میں دشمن کے حساس ترین علاقے میں موجود تھا اور انتہائی نازوک حالات تھے تھوڑی دیر پہلے ہی دشمن کا کافی نقصان ہو چکا تھا اور وہ بری طرح خار کھائے ہوئے تھے میں جو چند لمحے پہلے شکاری تھا اب خود شکار ہونے والا تھا اس بے وقت کی حسین اس سارا کام خراب کر دیا تھا وہ پوری طرح چونکا تھا اور ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں وہ تیجی سے گھوما اور گن کا رخ میری طرف کر کے گرشدار آواز میں چیخا ہینڈز اپ مگر ہینڈز اپ کی آواز اس کے مو سے پوری طرح نہ نکل سکی بلکہ جو آواز میری سماعت تک پہنچے وہ تھے ہینڈز اپ اس کے ساتھ ہی وہ اسے ایک پوجی زمین پر آ رہا اس کی اس پوزیشن پر میری حسی اور تیز ہو گئی مگر میں نے مو پر سختی سے ہاتھ رکھ کر آواز کو دبا دیا تھا میری اس کوشش سے آواز تو میری حلق پر دب گئی مگر میں حسی پر پوری طرح کابو نہیں پا سکا کمانڈو ون جلدی سے جھاڑی سے نکلا اور اس مردہ فوجی کو گھسیٹ کر میری جھاڑی میں لیایا اور بولا کیا بے وکوفی ہے یہ حسنے کا کونسا موقع تھا میں نے بمشکل اپنی حسی کو روکتے ہوئے کہا سر برا نہ بانیے گا دراصل جب آپ نے ٹرا کر مجھے متوجہ کیا اور میں نے دیکھا تو آپ جھاڑی میں دب کے وے بلکل ایک برساتی میڈک لگ رہے تھے بس مجھے حسی آگئی مگر یہ ہینزہ کیسے مر گیا تب کمانڈو ون نے بتایا جیسے یہ تمہاری حسی سن کر تمہاری طرف متوجہ ہوا تو مجھے خطرہ لاک ہوا کہ یہ فائر کر دے گا تب میں نے اپنا شکاری چاکو جو کہ میں نے پہلے ہی نکال چکا تھا پھینک مارا جو کمر کی طرف سے بلکل اس کے دل پر لگا اور یہ وقت زائے کے بغیر جہنم میں چلا گیا اچھا آپ دوسرے کا کیا کریں میں نے پوچھا چلتے ہیں اسے بھی زندگی کے بندھن سے آزادی دلاتے ہیں کمانڈو ون نے کہا اور ہم دونوں دوبارہ دبے پاؤ جھاڑیوں کی آرن میں چھپتے چھپاتے اس طرف چلے جدھر دوسرا انڈین پوجی گیا تھا وہ شاید بہت ضروری کام سے فارغ ہو رہا تھا کمانڈو ون نے مجھے آگے نکل جانے کو کہا اور خود این اس جھاڑی کے عقب میں چلا گیا جہاں شکار موجود تھا چند لمحوں کے بعد میں نے قریب سے ہی بھیڑیے کے غرانے کی آواز سنی اور ساتھ ہی اس ہندو فوجی کو جھاڑی میں سے نکلتے دیکھا وہ ایک ہاتھ میں بندوق تھام ہے اور دوسری سے اپنی پتلون چڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے بھاگا آ رہا تھا اس کی موہ سے خوفزدہ سی آوازیں نکل رہی تھیں باپرے رام رام بھیڑیا آ گیا پھر جوں ہی وہ بھیڑ کا بچہ میرے قریب پہنچا میں نے جھپٹ کر اس کی گردندہ بوچ لی اور کم بہت کا ٹیٹوا دبا دیا کمانڈو ون بھی میرے پاس مہنچ چکا تھا اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان مردہ فوجیوں کا یونیفارم پہن کر ان کی چوکی تک پہنچیں گے سو میں نے اس لاش کے کپڑے اتارے اس کی جیب سے فوجی شناختی کارڈ نکالا اور دیگر ضروری سامان اپنے قبضے میں کیا شناختی کارڈ سے اس کا نام منہر لال معلوم ہوا وہ ایک لانس نائک تھا بہرار اس کے مطالق کارڈ سے آصل شدہ معلومات میں نے اپنے حافظے میں منتقل کی اور اسے جھاڑی میں دھکیل دیا کمانڈو ون پہلے ہی سے اس دوسرے سکھ فوجی کی کا لباس اتارنے جا چکا تھا میں نے جلدی جلدی اس ہندو فوجی کا یونیفارم پہنا اور کمانڈو ون کی طرف چلا وہ بھی لباس تبدیل کیے اب سامنے آئینہ رکھے اپنے چہرے پر ایک عدد داڑی کا اضافہ کر رہا تھا ایک چپٹا سا میک اپ باکس اس کے ہاتھ میں تھا آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد کمانڈو ون اس مردہ سکھ فوجی کا ہمشکل بن چکا تھا جہاں پر ہم لوگ بیٹھے تھے وہ جگہ عام گزرگاہ سے کافی فاصلے پر تھی ہمارے وہاں قیام کے دوران میں کئی فوجی گاڑیاں دور دور سے گزریں میک اپ کر چکنے کے بعد کمانڈو ون نے گہری نظروں سے خود اپنا معاینہ کیا اور میری طرف رکھ کر کے پوچھنے لگا کیوں باو جی اسی سکھ لگ دے آنا میں نے کہا آپ تو پیدائشی سکھ لگتے ہیں جی میں نے جواب پر کمانڈو ون ہز دیا پھر میں نے کہا کہ اب میں آپ کو اس ہندو فوجی کا رول پلے کر کے دکھاتا ہوں تب میں نے ایک ہاتھ میں اس مردہ فوجی کی رائفل اور دوسرے ہاتھ میں اپنی پتلون کی بیل پکڑی اور بے ہنگم انداز میں بھاگتے ہوئے کہا ارے باپرے رام رام بھیڑیا آ گیا میری عدہ کاری دیکھ کر کمانڈو ون اور زیادہ زور سے کہکہ لگانے پہ مجبور ہو گیا ہمارے پاس وقت کم تھا تیشدہ ڈیڑھ گھنٹے میں سے پچاسی منٹ گزر چکے تھے اور ہمیں جو کچھ بھی کرنا تھا صرف پانچ منٹ کے اندر اندر کرنا تھا کمانڈو ون کا دماغ بلکل حاضر تھا اور منصوبے تخلیق پا رہے تھے اس نے مجھے مقاتب کرتے ہوئے کہا کمانڈو فور سابقہ تجربے سے یہ سبق ملا ہے کہ ہم صرف اور صرف دشمن کے اسلحے کو تباہ کرنے کی کوشش کریں اس طرح ہم انہیں کم وقت میں زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں لہٰذا اب تم لوڈ ٹرکوں کو نشانہ بناو گے اور میں اس ڈیپو تک پہنچنے کی کوشش کروں گا جو شاید اس امارت کے اندر کہیں واقع ہے بہرحال ہمیں دشمن کو نیستو نابود کر دینا ہے ہمارے پاس صرف اور صرف پانچ منٹ ہے میں جو کچھ بھی کرنا ہے انہی پانچ منٹ میں کرنا ہے میں نے کہا رائٹ سر میں بالکل تیار ہوں پھر ہم لوگ وہاں سے اٹھنی والے تھے کہ ایک عجیب بات رونما ہو گئی ہمارے بائیس نمت مغرب کی طرف سے اچانک دھماکوں کی صدائیں گوجھنے لگی حالانکہ پروگرام کے مطابق میجر صاحب کو ابھی پانچ منٹ کے بعد حملہ کرنا تھا مگر یوں لگتا تھا جس سے حملہ ہو چکا ہے کمانڈو بھن بھی کان لگائی آوازیں سن رہا تھا اس کے ماتے پر شکنے نمودار ہو رہی تھی وہ کسی گہری سوچ میں تھا پھر اس نے ایک لمبی سانس مو سے خارج کرتے ہوئے کہا شاید دشمن کو ہماری فوج کی پیش قدمی کا علم ہو گیا ہے اس لیے انڈین فوج نے خود حملہ کر دیا ہے اب صورتحال اور بھی زیادہ نازک ہو گئی ہے ہمیں فوراں دشمن کے حساس مقامات پر حملہ کرنا ہوگا تاکہ نہ صرف اس کی سپلائی لائن کر جائے بلکہ وہ دو طرفہ حملے سے بھی خوف زدہ ہو اور اس کا ایمونیشن بھی تباہ ہو جائے کمانڈو فورڈ جلدی کرو بیک سے ٹائم بم نکال کر سب میں پانچ منٹ کا وقت مقرر کرو ہری اپ میں نے جلدی سے اپنے کیٹ بیک میں سے ٹائم بم نکالے اور ان میں پانچ منٹ کا وقت سیٹ کر دیا کمانڈو ون بھی یہ کام کر چکا تھا ہم نے اپنا باقی ماندہ سب سامان وہیں ایک جھاڑی میں چھپا دیا پر تقریبا دوڑتے ہوئے اس عام گزرگاہ تک پہنچے جہاں سے ٹرک اور جیپیں گزر رہی تھیں ابھی وہاں ہمیں کھڑے ہوئے چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ ایک فوجی ٹرک آتا وہ نظر آیا کمانڈو ون نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا ہم دونوں کود کا ٹرک کے پچھلے حصے میں سوار ہو گئے یہ ٹرک خالی تھا اور اندر عمارت کی طرف جا رہا تھا شاید فوجی جوانوں کو لینے کے لیے ہمارے انڈین فوجی یونیفارمر میک اپ خوب کام آ رہا تھا ڈرائیور کو امبر ذرا شک نہ ہو سکا جلد ہی ہم اندر عمارت کے پاس پہنچ گئے یہاں عجیب بھگدر مچی ہوئی تھی فوجی جوان دھڑا دھڑ اپنی بیرکوں سے نکل رہے تھے اور وہاں پہلے سے موجود ٹرکوں میں سوار ہو رہے تھے اسلحے سے لوڈ ٹرک بھی ایک جانب تیار کھڑے تھے سب ٹرک سٹارٹ تھے اور کسی بھی لمحے ماں سے روانہ ہو سکتے تھے کمانڈو ون نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا خدا حافظ کمانڈو فور میں نے بھی زیرے لب اللہ نگے بان کہا اور دونوں ٹرک سے نیچے کود پڑے نیچے آتے ہی دونوں کا رخ مختلف اطراف میں ہو گیا تھا میں ٹرکوں کی طرف بھاگ رہا تھا جبکہ کمانڈو ون شاید عمارت کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا بہرحال میں ٹرکوں کے نزدیک پہنچا ہنگامی اور افراد تفریح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چار ٹائم بم چار مختلف ٹرکوں میں اچھاننے میں کامیاب ہو گیا تھا اور باقی باندھا ایک بم میرے لباس کی جیب میں موجود تھا یہ جرمنی ساختہ چپٹے سے چھوٹے چھوٹے مگر انتہائی طاقتور بم تھے چار منٹ گزر چکے تھے اور صرف ایک منٹ باقی تھا میں پانچوہ بم ایک ٹرک میں اچھاننے کے لیے اٹھ گٹھ کا جائزہ لے رہا تھا اور قریب تھا کہ یہ بم میری جیب سے ٹرک میں منتقل ہو جاتا ایک آفیسر کو جو شاید صوبے دار تھا میری حرکات اور سکنات پر شک ہو گیا میں نے چاہا کہ جلدی سے وہاں سے کھسک لوں مگر صوبے دار صاحب نے مجھے روک لیا پوچھنے لگا کون ہو تم میں نے جواب میں اپنے نام اور نمبر فٹا فٹ بتلا دیا مگر اسے پھر بھی عقی نہیں آیا اور مختلف انداز سے سوالات کرتا رہا کافی وقت گزر چکا تھا صرف تیس سیکنڈ باقی تھے موت بم کی صورت میں میری جیب میں موجود تھی اور ٹرک بھی مجھ سے دور نہیں تھے جو کہ اسلحے سے بھرے ہوئے تھے اور صرف تیس سیکنڈ کے بعد یہاں صورہ اسرافیل بننے تھے جیب میں موجود بم سے میں جلد از جلد جان چھوڑانا چاہتا تھا مگر صوبے دار صاحب مکمل انٹرویو کے موڈ میں نظر آتے تھے میرے موہ سے شاید کچھ غلط سلط نکل گیا تھا اس کا شک یقین میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا تیور بھی بدل رہے تھے سب پندرہ سیکنڈ باقی رہ گئے تھے ٹائم بم کے پھٹنے کے ساتھ ہی میرا ٹائم بھی پورا ہو جاتا اور صوبے دار صاحب کا شک بھی دور ہو جاتا دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی آساب تن گئے تھے پانچ سیکنڈ اور گزر چکے تھے موت صرف دس سیکنڈ کی مصافت پر کھڑی مسکرا رہی تھی اور دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی گھڑی کے ٹک ٹک موت کی چاپ محسوس ہو رہی تھی میں کچھ کر گزرنے کے لئے بالکل تیار تھا تب صوبے دار نے کہا اپنا کارڈ شو کرو میں نے اپنے دونوں ہاتھ بیک وقت دو مختلف جیبوں میں ڈالے صوبے دار صاحب کے حوالے کیا اور جیسے ہی وہ اس کے مندرجات پڑھنے کے لئے جھکا میں نے ایک زبردست پانچ اس کی ناک پر اسیت کیا اور بم کو ٹرک میں اچھال دیا گھونسا لگتے اس صوبے دار اچھل کر دو قدم پیچھے گیا اس کی ناک پھڑ چکی تھی بلکہ کٹ چکی تھی خون کا فوارہ پھوٹ نکلا تھا میں نے اتہائی تیز رفتاری کے ساتھ وہاں سے دور لگائیں اور بیس وچس قدم کے پاسرے پر جا کر بڑی پھرتی سے زمین پر محفوظ پوزیشن میں لیٹ گیا میں الٹا لیٹا ہوا تھا اس حالت میں کہ میرا پیٹ اور سینہ زمین سے اٹھا ہوا تھا اور میں نے کونیوں کا سہارا لیا ہوا تھا کانوں کو دونوں ہاتھوں سے انتہائی سختی کے ساتھ بند کر لیا تھا چند ساتھ کے بعد ہی وہاں دھماکوں کا نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا زبردست دھماکے ہو رہے تھے اپنی تمام تر احتیاط کے باوجود میں پہلے دھماکے کے ساتھ ہی زمین سے کئی فٹ اوپر اچھلا اور دور جا پڑا اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ خبر نہیں میں بے ہوش ہو چکا تھا جب ہوش آیا تو ہسپٹل میں تھا باپ کی اطلاعات کے بعد معلوم ہوا کہ ہماری فوج اس چوکی پر کامیز ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی کماندو من اپنے مشن میں ہر طرح کامیاب رہا تھا اس نے نامعلوم کس طرح وہ عظیم ایمونیشن ڈیپو تباہ کر دیا تھا اس بندے کی لاش کا پتہ بھی نہ چل سکا تھا گمان غالب تھا کہ اس کی شہادت کی عارضوں کی تکمیل ہو چکی تھی موسیقی